سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی پانی جیسے آبِ حیات بھی کہا جاتا ہے یعنی زندگی کے لئے جتنا ضروری پانی ہے اتنی ضروری شاید ہی کوئی اور چیز ہو اہلِ علم کا خیال ہے کہ انسانی جسم کو اپنی اندرونی یعنی ٹھوٹ ٹھوٹ کا عمل جاری رکھنے کے لئے روزانہ تقریباً چالیس ہزار گلاس پانی کی ضرورت پڑتی ہے چالیس ہزار گلاس پانی کی لیکن خوش قسمتی سے ہمارا نظام جسم اندرونی طور پر اپنا ایسا خودکار انتظام رکھتا ہے کہ وہی پانی بار بار استعمال ہو سکتا ہے اور ہم اس قدر پانی پینے کی زہمت سے محفوظ رہ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے بنانے والے کا ایک بہت ہی گران قدر عطیہ ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کسی مستاند ڈاکٹر سے پوچھیں کہ صحت مند سلامتی کے ساتھ رہنے کا اور صحت مند جسم کا سب سے اہم جز کیا ہے تو اس کا جواب بلا تردید یہ ہوگا کہ یہ اہم جز صاف سترا پانی ہے جسے اگر آپ حیات کہا جائے تو بجا ہے جب تک آپ روزانہ دس بارہ گلاس پانی نہیں پینگے آپ تندرست نہیں رہ سکتے جب بھی کوئی ڈاکٹر اپنے بیماروں سے یہ دریافت کرتا ہے کہ وہ کس قدر پانی پیتے ہیں تو یہی افسوسناک جواب ملتا ہے کہ باددر اصل یہ ہے کہ مجھے پیاسی نہیں لگتی اگر تمام دن بھی پانی نہ پیوں تو کوئی پروہ نہیں اس معاملے میں میری خصلت بلکل اونٹ کی طرح سے ہے جو کئی کئی دن بغیر پانی پیے گزارہ کرتا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اونٹ کی طرح سمجھتے ہیں اسی لئے بار بار طبیبوں کے پاس جا کر اپنے جسم کی دکھن اور درد کو رفع کرانے کی صحیح لاحاصل کرتے رہتے ہیں گو اس بات کا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دکھ یہ درد اکثر اوقات صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اب ڈاکٹرز کے پاس تو آج کل اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مریضوں کو کم پانی پینے کی عادت پر ڈانڈ پٹ کریں یا ان کی عادت کی اصلاح کریں دوسرے وہ تکلف اور لحاظ کے سبب سے بھی بیماروں کی عادت و اطوار پر برملہ نکتہ چینی نہیں کرتے اور بیمار اپنی عادت کو آسانی سے بدلنے کو بھی تیار نہیں ہوتے اس بات کا اظہار انتہائی واضح اور زوردار طریقے پر کرنا ضروری ہے کہ جب تلک لوگ اپنی اس عادت کو نہیں بدلیں گے وہ تندرست نہیں ہو سکتے نہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کریں گے یہ بات جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ انسان اور اونٹ کے طبعی خواست مختلف ہیں وہ دونوں اپنی اپنی خصلتوں میں اس طرح متعزاد ہیں جس طرح ٹارچ کی خوشک بیٹری گاڑی کی گیلی بیٹری سے مختلف ہوتی ہے کہ گاڑی کی بیٹری بغیر پانی کے کام ہی نہیں کر سکتی اگر آپ انسانی بیٹری کو باعمل اور کارگزار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بات نہائی ضروری ہے کہ انسانی جسم میں پانی کی سطح برقرار رہے اور اس کو اس طرح ضرورت رکھے جس طرح آپ گاڑی کی بیٹری میں پانی کی سطح کو صحیح حالت میں رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پانی اور آپ کی صحت کے بارے میں ہم بہت کچھ آپ کو بتانا چاہیں گے